اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل ڈارٹ فوڈ سیکریٹس تو آج دس محرم کے لئے ہم بنانے لگے ہیں خیز تو آپ سے ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو یہاں ہم برنر اون کیا ہے برنر اون کرنے کے ساتھ یہاں پہ میں نے تیس کلو دودھ لیا ہے اسے میں سٹینر کی ہیلپ سے سٹین کر رہی ہوں تاکہ کوئی چیز جو ہے وہ دودھ میں آنا جائے تو اسے اچھے طریقے سے سٹین کر لیا ہے میں نے یہاں پہ میں چاول ڈپ کیے ہیں صبح سے لے کے شام پانچ بے تک میں نے اسے ڈپ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے ہو گئے ہیں سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اسے پکانا شروع کرتے ہیں اسے چولے پہ رکھ دیتے ہیں اسے واش کر لیا تھا میں نے اچھے سے اور چن بھی لیا تھا چننے کے بعد سب کچھ واش کر کے اچھے سے تو اسے پانی ڈال کے میں نے رکھ دیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی بوائل ہو رہے ہیں آپ چاہیں تو اس میں الائچی بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ اس میں بھی خوشبو آ جائے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی جو ہے وہ بلکل ڈرائے ہو گیا ہے ببلز باندھ رہے ہیں اس کے اندر آپ اس کو اچھے سے میش کر لیں ابھی میش کر لیں ابھی تھوڑے گرم ہے تو احتیاط سے کیجئے گا یہاں پہ دودھ میں میں نے الائچی آئیڈ کی ہے چھے سے ساتھ الائچیاں میں نے اس میں آئیڈ کی ہیں آپ چاہیں تو پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں الائچی کا اور اس سے اچھے سے مکس اپ کر لیں گے الائچی دودھ میں ڈالنے سے یہ ہوگا کہ یہ اچھے سے شروع سٹارٹنگ میں ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھے سے پاک جائے دودھ کے ساتھ تو یہ خوشبو بہت اچھی آئے گی کھیر جو ہے وہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے اس کی سمیل بہت اچھی آتی ہے تو اب یہاں پہ ہم نے جو ہے چاول ہمارے جو ہیں تھنڈے ہو گئے ہیں کچھ حد تک تو ہم اس کو پٹاٹو میشر کے ساتھ میش کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس سے میش کر لیا ہے یہ میش ہو گئے ہیں تو اب اسے ہم دودھ کے اندر ڈالتے ہیں دودھ جو ہمارا پاکڑا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں دودھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے ہم آہستہ سے سارے چاول ایڈ کر لیں گے یہاں پہ میں نے تین کلو چاول لیے ہیں تیس کلو دودھ کے اندر ایڈ کروں گی میں اور پچیس لوگوں کی کھیر بنا رہی ہوں یہاں پہ میں آپ نے ٹرائے ضرور کرنا ہے میری ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیں کہ میں نیکس ریسپی کیا بنا ہوں آپ کے لئے آپ کے ساتھ کونسی ریسپی بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ ضرور کیجئے گا میرے چینل پہ تو اس طریقے سے ہم نے ڈال لیا اور آہستہ سے ڈال لیا گا اس کی جو چینٹیں وہاں آپ کے فیس پہ آپ کے ہاتھ پہ نہ لگیں دودھ اس ٹیم بہت گرم ہوگا تو اب یہ ہم نے چاول ڈال لیا تو اب ہم اسے مکس اپ کرتے ہیں اچھے سے کھیر میں مین سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو ہلاتے رہیں چمت جو ہم سپیچولا جو اپنا ہلاتے رہیں کونٹیوسلی ہم اس کو اچھے سے ہلائیں تاکہ یہ لگے نہ نیچے اگر لگ جاتی ہے تو یہ سمیل چھوڑ دے گی آپ کو کھیر میں تو اس میں میں نے ایڈ کیا ہے اولپر کے دو پیکٹ لیٹر کے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کھیر جو ہے وہ تھک ہوگی بہت ٹیسٹی بنتی ہے یہاں پہ میں نے ملک پاوڈر لیا ہے سوکا دودھ یہاں ایک لیٹر دودھ میں نے تھنڈا نکال لیا تھا تاکہ میں اس کو مکس کر سکوں اس سے اچھے سے مکس اپ کر لیں گے گھٹلیاں نہیں بننی چاہیے اس کی اسے اچھے سے مکس اپ کر کے تو ہم اس کو اپنے دودھ کے اندر ڈالیں گے جو ہمارا دودھ پا کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایڈ کریں گے ارام ارام سے ایڈ کریں گے اور چمچ ہلائیں گے اس کے بعد تاکہ نیچے لگے نہ کھیر ہماری اگر لگ جائے گی تو اس کی جو ٹیسٹ ہے اس کے جو سمیل آئے گی لگنے کی وہ ساری کھیر کے اندر آ جائے گی سائیڈوں سے اس طریقے سے سپیچولا کی مدد سے آپ اتارتے رہیے چمچ ہلاتے رہیے تاکہ سائیڈوں پہ بھی نہ لگے اور اس کی سمیل نہ آئے کھیر کے اندر یہ مین سٹیپ ہوتا ہے کہ ہم چمچ ہلاتے رہیں سپیچولا اپنا ہلاتے رہیں continuously ہماری کھیر اگر لگ جائے گی تو سمیل دے گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں ایڈ کروں گی چینی شوگر آپ اپنے ٹیس کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ڈائیویٹیز کے زیادہ پیشنٹس ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم چینی تھوڑی کام ڈالیں گے کھیر میں تو میں نے تھوڑی کام ڈالی ہے تیس کلو دودھ ہے میرا تو اس کے اندر میں نے ڈالی ہے تین کلو چینی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چینی ڈالنے کے بعد ہم اسے سٹیڈ کرتے رہیں گے ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ لگنا چاہے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی یہ پاک رہی ہے اب میں ایڈ کروں گی یہاں پہ آلمانٹس بادام جو میں نے یہاں پہ لیے ہیں پاؤ پاؤ سے تھوڑے زیادہ ہی ہوں گے تو اسے کٹنگ کر لیا ہے کٹنگ کرنے کے ساتھ ہم نے اس کو ڈال دیا ہے آپ پستہ بھی ڈالنا چاہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر اویلیبل ہے تو مجھے وہ پسند نہیں اس لئے میں نے وہ ایڈ نہیں کیا تو یہاں پہ میں نے اس کو ٹرانسفر کر لیا ہے پلیٹ میں اور یہ کچھ حد تک تھنڈی ہو گئی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر گانش کر کے بادام کو آلمانٹس کو اس کی سرونگ کر رہی ہوں میں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ڈارز فود سیکرٹس یہاں پہ میں نے چاندی کا ورک پلیٹ پہ لگایا ہے تاکہ اچھا لگے تاکہ اچھا لگے با با با